ہلو این اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ اور جی آج ہم اپنی نیو ریسپی لے کر آئے ہیں آپ لوگ کے ساتھ جو کہ بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے ہم یہاں پہ بنائیں گے کوکیز جو کہ بہت ہی کلر فل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے سارے ڈیفرنٹ کلرز یوز کرے ہیں بہت ہی اٹریکٹف کوکیز لگ رہے ہیں کھانے میں بھی ویسے ہی مزے کے تھے اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں تو جی شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہاں پہ جی میں نے دو کپ مہدے کے لے لیے تھے جس کو ہم نے چھان لینا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے تھری فورت کپ جو ہے فل بھر کے آئسنگ شگر کر لے لیا تھا تو وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور جی اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اپنا بیکنگ پاودر بھی شامل کر لیں گے جو کہ میں نے 1.5 ٹی سپون لے لیا تھا ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد جی آپ بٹر لے لیں یہاں پر ہاف کپ پر آپ ملٹیڈ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس اوپشنل لیکن بٹر لے لیں گے تو زیادہ اچھا جو ہے وہ بنے گا صرف سوفٹ سے کوکیز ہوں گے گھی سے بھی وہی ریزلٹ ملتا ہے تو میرے پاس بٹر اویلیبل نہیں تھا اور دل کر رہا تھا کہ جی کوکیز بنایا جائیں تو میں نے یہاں پہ گھی کا یوز کیا ہے تو اوپشنل اب یہاں پہ ہم جی بائننگ کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو ہے اپنے میدے کو اچھے سے چھان لیا تھا ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اس کی ڈو بنا لینی ہے جب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں یہ اکھٹا ہو رہا ہے ایک مٹھی میں آپ اس کو لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ بالکل صحیح ہے اب ہم گریجولی یہاں پر آپ زیادہ نہ ڈال دیں کیونکہ ہمیں اتنی نہ تو ہارڈ رکھنی ہے اور نہ ہی بلکل ہم نے نرم پہ چلے جانا ہے اپنی ڈو کو لے کے بہت ہی سافٹ بھی نہیں کرنی تو ہم نے بس یہاں پہ گونہ سٹارٹ کر دینا ہے اس کو اچھے سے جیسے یہ بائنڈ ہو جائے گا بلکل یہ بہت ہی سائٹسفائن پروسس لگتا ہے جب آپ کسی چیز کو بائننگ میں لگ جاتے ہیں اس کو اچھے سے بلکل بھی ایک بھی لمس نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر اچھے سے آپ بائنڈ کر دیں اس کو یہاں پہ ہماری بائنڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گئی ہے تو جی یہاں پہ ہم نے ونیلہ ایسنس بھی اوز کرنا ہے وہ میں نے ون ٹی سپون لے لیا تھا وہ بھی مکس کر دیں گے اس کے اندر ہی اور یہ دیکھیں آپ کے کتنی اچھی سی دو ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ جی ہماری دو کمپلیٹ ہے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے پوشنز میں ہم نے باؤنس لے لیا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے ہماری دو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا ہم نے تین چار حصوں میں جتنے کالرز ہم نے یوز کرنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی دو کے اندر اس میں کافی پاوڈر ملایا ہے اب جب آپ کا پاوڈر تھوڑا آپ کو لگے کہ یہ صحیح سے مکس نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پہ بلکل ایک دو ڈراب ملکے بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ کافی پاوڈر والا ہم نے جو ہے ملا کے سائیڈ پہ کر دیا تھا اسی طرح ہم نے اپنا گرین کالر کالر جو ہے ایڈ کرنا ہے اس کو بھی اسی طرح سے مکس کرنا ہے ادھر ریڈ کالر یوز کیا تھا ریڈ بھی مکس کر لیا یہاں پہ جی میں یہاں پہ مانگو پاوڈر لے لی ہوں جو کہ کسٹڈ پاوڈر ہوتا ہے آپ ونیلہ بنانا کوئی بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی چی ڈو کے اندر ہم نے وہ بھی یوز کر لیا ہے آپ لوگ کو لگے کہ یہ جی یہ تو بہت عجیب چی ڈو گئی ہے تو آپ اس میں دو ڈراب بلکل ملک کے ایڈ کریں تاکہ وہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے یہاں پہ میں یہ کوک کوکو پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں نے لے لیا تھا وینہ نا ہاف تی سپون اور یہ بھی دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں بھی میں نے دو ڈراب ملک کے ڈالے تھے تاکہ وہ اچھے سے بلکل اندر بائنڈ ہو جائے مکس ہو جائے یہاں پہ جی ہم نے اپنی کوکیز کو شیپ دینا سٹارٹ کر دیا ہے اب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپ جو آپ کو پسند ہو آپ دیتے جائیں اپنی ڈو کو چاہیں تو آپ جو ہے کلر فل بنانے کے لیے براؤن کو یلو کے ساتھ ریڈ کو گرین کے ساتھ اس طرح جیسے میں نے کلرز کو مکس کر کے اپنی کوکیز ریڈی کی ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں ٹاپنگ کے لیے آپ لوگ کچھ بھی use کر سکتے ہیں چاہے تو آپ لوگ چاکلیٹ چپ وائٹ چپ آپ لوگ کے پاس اگر ڈرائی فروٹس آریلیبل ہیں آپ وہ کر لیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاکلیٹ کو جو ہے اس کوکی کے اندر فل کیا ہے جب آپ کھائیں گے تو اندر سے چاکلیٹ کی فلنگ نکلے گی یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلر فل ہم کوکیز اپنے بناتے جا رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر زیرہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سے لگا سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں زیرے والے بسکٹ کی طریقے سے ہو جائیں گے جیسے جو کوکیز ہوتے ہیں یا بسکٹ کہہ دیں آپ اس کو نارمل اور جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہینڈز ہیں وہ بلکل ہی کیونکہ گلاف سے مجھ سے پروپرلی کام نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے یہاں پہ گلاف کو ریموف کر دیا تھا مجھ سے بلکل ہی ایریٹیٹ ہو رہی تھی میں تو میں نے یہ ہاتھ جو ہیں بلکل کلر سے کلر فل ہو گئے کچھ میں نے جو ہے وہ جسی میں میں نے کھوپرا یوز کیا تھا جو کہ ناریل ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے اوپر رگا دیا تھا ٹوپنگ پر اپنی کسی میں چوکلیٹ شیپ کسی کے اندر ہم نے آلمنڈ رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو پستہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں جو بھی ڈرائی فروٹ آویلیبل ہو آپ کے پاس ٹوپنگ کے اندر اس سے یہ ذرا اچھا سا لک بھی آ جائے گا ٹیسٹ بھی آ جائے گا آپ کو کھانے میں بھی مزایا گا کہیں پہ ہم نے دیا دیکھ سکتے ہیں آپ جیم اپلائی کی تھی اپنی جو کہ سٹرابری ہے آپ کے پاس جو جیم آویلیبل ہو آپ وہ بھی جو آپ کو پسند ہو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کتنی کلر فول ہماری جو کوکیز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں بہت ڈیفرن شیپز دیا تھے بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے بہت ہی کلر فول اور یونیک سٹائل سے ہم نے ان کو بنایا ہے کسی میں میں نے تل بھی اپلائی کیے تھے تو جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسپیشلی وہ چیز لے کر آنی ہے اور تب ہی بنیں گے آپ کے گھر میں جو آویلیبل ہو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو بیک کر لیا تھا آپ چاہیں تو اوون میں کر لیں آپ چاہیں تو اس کو پتیلے میں کر لیں میں نے پتیلے کے اندر اس کو بیک کیا تھا جیسے ہم کیک بیک کرتے ہیں اس میں ٹوئنڈی ٹوئی ٹوئی فائی فائی فینٹس لگے تھے جی یہ بلکل ہی خستہ اور ریڈی ہو کے نکل آئے تھے بہت ہی ٹیمٹنگ مزددار سے بنے تھے کوکیز ہمارے آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور ٹرائے ضرور کریں بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے یہ آپ لوگ بھی کھائیں گے اور کہتنے گے یمی ان مائی ٹیمی اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کومنٹ اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس کو آگے سے آگے شیئر کریں تھانکس فور وچنگ مائے ویڈیوز گائز دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈبیک دینا بھی نہ بھولیں لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اللہ حافظ